ہیلو دوستو آج چکے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ واپس کرناٹک میں ڈیکن کے پتھار پر ایک بہت ہی خوبصورت جگہ استث ہے دوار سمدر یہ قریب 300 سال تک خوئے سالہ سمراج کی رازانی رہا لیکن چودہ بھی شدابدی میں دلی کی سلطانوں کی فوج نے اس شہر کو اجار دیا لیکن رازانی کے بھار بسے آج کے ہالے بوڑی شہر میں کچھ مندر اس حملے میں بچ گئے ان میں سے ہی ایک تھا ہوئی سلیشور مندر بہت ہی خوبصورت اور بہت رہسم ہے یہاں لگے پتھروں کی نکاشی اور شپکاری دیکھ کر ویشے شک کے بھی حیران رہ جاتے ہیں یہاں لگے اس تمہوں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ انہیں آج کے اوجاروں سے بنایا گیا ہے لیکن ہوئی سلیشور مندر بنا تھا لگوک ایک ازار سال پہلے وہ ہوئی سالہ ونش کے سب سے پرتابی راجہ کا دور تھا اور ان کا نام تھا بٹی دیب وہ جین دھرم کو مانتے تھے لیکن وہ ہندو دارشنک رامو راجہ چارے سے بھی کافی پربابت تھے اور بارہوی شدابتی کے آس پاس انہوں نے ہندو دھرم اپنا لیا اور انہوں نے اپنا نام بھی بدل کر وشنو بردن رکھ لیا ہوئی سلیشور مندر بینگلورو اور مینگلورو کی بیچ استث ہے حاسن شہر کے پاس حالے بڑی شہر کے بورڈر پر راجہ وشنو بردن نے اس وقت کئی بڑے ہی آلیشان امارتوں کا نرمار کروایا تھا ان میں سے سب سے شاندر ہوئی سلیشور مندر ہی ہے یہ مندر چاروں طرف سے ایک جھیل سے گرا ہوا ہے مندر میں آس پاس بلکل ایک جیسے ککش بنے ہوئے ہیں جو بھاگوان شہر کو سمرپت ہیں مندر میں دو بڑی ایک ہی پتھر سے بنی نندی کی بھی مورتیاں موجود ہیں یہ امارت ایک اچھے پلیٹ فارم پر بنی ہوئی ہے اس پلیٹ فارم پر پتھر کی بارے نکاشی دار پرتیں بنی ہوئی ہیں جن سے مندر کی اونچائی اور بھی بھڑ جاتی ہے اور ان پرتوں کو جوننے کیلئے سیمنٹ یا گارے کا پریوگ نہیں کیا گیا ہے بلکہ انہیں انٹرلوک کیا گیا ہے ہجار سال پہلے استعمال کی گئی ایک نایب تقنیق اور یہی کارن ہے کہ یہ مندر آج بھی اس طرح کھڑا ہوا ہے ویڈیانک آج بھی اس بات سے حیران ہے کہ اس مندر کو بنانے کی کلپنا کیسے کی گئی ہوگی اور اس سے کہیں زیادہ آخر اس کو کیسے بنایا گیا ہوگا اور آج کرب ایک ہزار سال بعد بھی یہ مندر وہی مجبوتی سے کھڑا ہوا ہے اس کی بھاری دیواروں پر سیکڑ خوبصورت مورتیاں بنی ہوئی ہیں جس کی مدد سے نہ کیول اس وقت کو بلکہ ہندو دھرم کی پورانک کتھائیں جیسے رامائن مہابارت آدھی کو درشایا گیا ہے ہوئی سلیشور ایک شیعب مندر ہے لیکن یہاں بھگوان وشنو اور کئی ہندو دیوتاوں کی مورتیاں بھی موجود ہیں ان مورتیوں کو سوپ سٹون سے بنایا گیا ہے جو پہلے تو کافی نرم ہوتا ہے لیکن وقت کے ساتھ سخت ہو جاتا ہے اور اسی وجہ سے کاریگروں کو اتنی باریکی سے کام کرنے کا موقع ملا لیکن مندر کے اندر کی کاریگری تو بس دیکھتے ہی بنتی ہے اندر کم روشنی میں کھڑی ہوئی ہیں سہارک شیف کی شاندار مورتیاں ہر مورتی ایک پتھر سے بنائی گئی ہے اور اس کی باریکی سمجھ سے پرے ہے بھگوان شیف کے موقع پر خوبنیاں بنی ہوئی ہیں جو قریب ایک انچ چوڑی ہیں مگر کمال کی بات تو یہ ہے کہ ان چھوٹے گولوں کو اس طرح سے خوکلا کیا گیا ہے کہ ان سے گوجرنے والی روشنی آنکھوں کے سراغوں سے ہو کر موں میں جا کر کانوں سے بھار آتی ہے لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ آج سے ہجار سال پہلے صرف ہاتھ کے اوجاروں سے ان میں سراغ کیسے بنائے گئے ہوں گے سوال صرف یہی ایک نہیں ہے مندر کے اسطم بھی صرف ایک ہی پتھر سے بنے ہوئے ہیں اور ان پر بڑی باریکی سے گولا کر خانچے بنائے گئے ہیں جو اس وقت کے آجاروں سے بنا پانا ناممکن تھا ویسے شک بھی مانتے ہیں کہ یہ کام کیا جا سکتا ہے صرف لیتھ مشین پر لیتھ وہ مشین ہوتی ہے جو کسی چیز کو ایک ہی جگہ پر گھوماتی ہے اس کے بعد دباب ڈال کر اس چیز پر کوئی آکار یا پیٹن بنایا جاتا ہے لیکن پتھروں کے اتنی وشال استعمال کو گھومانے کے لیے آخر کس مشین کا پریوک کیا گیا ہوگا اس بات سے جڑا کوئی بھی بھکتہ ثبوت نہیں ہے لیکن تھیوریز بہت ہیں کچھ لوگوں کا تو یہ بھی دعویٰ ہے کہ یہ کام انسانوں کا تھا ہی نہیں اور اس کے نرمان میں ایلینز کا ہاتھ تھا آج بھی یہ مندر دکشن بھارت میں واسطو شرپ کا ایک بیجو نمونہ مانا جاتا ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرپ کرنا نہ بھولیں اور ہو سکے تو زیادہ سے زیادہ اس انفرمیشن کو شیئر کریں ہم آپ پر سائیں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے ٹیک کیر اینڈ بائی